پاکستان کرکٹ کے لیے تاریخ دن ہے آسٹریلوی کرکٹ ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان پہنچ گئی ہے مہمان کھلاری کرونا کلیرنس کے بعد پریکٹس شروع کریں گے آسٹریلیا اور پاکستان کے دمیان تین ٹیسٹ میچز تین ونڈے اور ایک ٹی ٹونٹی میچ شیٹیول ہے آسٹریلیا پاکستان میں پہلا ٹیسٹ میچ چار مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہوگا تو پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے اور جو کرکٹ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تاریخ دن ہے کیونکہ آسٹریلوی ٹیم جو ہے وہ چوبیس سال بعد پاکستان آئی ہے اور پاکستانی ٹیم پہنچ گئی ہے مہمان کھلاری کرونا کھلیرنس کے بعد پریکٹس سیشن شروع کریں گے آسٹریلیا اور پاکستان کے دمیان تین ٹیسٹ میچز تین ونڈے اور ایک ٹی 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 میچ شیٹیول ہے آسٹریلیا اور پاکستان کا پہلا ٹیسٹ میچ چار مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہونے جا رہا ہے آسٹریلیا کا دور پاکستان ہے مہمان ٹیم اسلامباد پہنچ چکی ہے کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا جس کے بعد کھلاری اور دیگر امنے کو بائیو سیکیور بابل میں لکھا جائے گا ریپورٹس منفی آنے کے صورت میں پریکٹس کی اجازت ہوگی اور پہلا ٹیسٹ میچ چار مارچ کو راولپنڈی میں شروع ہوگا پاکستان کرکٹ کے لیے یہ تاریخ دن ہے آسٹریلی کرکٹ ٹیم چوبیس سال بعد پاکستان پہنچ گئی ہے سینئر کھلاڑی بھی ان کے ساتھ ہیں مہمان کھلاڑی کرونا کلینس کے بعد پریکٹس شروع کریں گے آسٹریلیا اور پاکستان کے دیمان تین ٹیسٹ میچ اس کے لیے جائیں گے تین ہی ونڈی میچیں شیٹیول ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹی ٹیونٹی میچ بھی کھیلا جائے گا پہلا جو ٹیسٹ میچ ہے وہ چار مارچ سے راولپنڈی میں شروع ہونے جا رہا ہے کرکٹس فین کی جو بہتابی ہے وہ یقینی طور پر قابل دید ہوگی اس ٹور کو لے کے